نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے تجاویز کولم نگار ہیں ڈاکٹر اتاو رحمان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org اس نئے عالمی نظام میں تیز رفتار سماجی اور اقتصادی ترقی کی قلید قوموں کی عالی ٹیکنالوجی کی مصنوعات عالی منافع بخش چیزوں کی تیاری اور برامت کرنے کی صلاحیت میں مزمر ہے پاکستان میں یکے بعد آنے والی حکومتیں اس سادہ مگر طاقتور حکمت عملی کا ادراک کرنے میں ناکام رہی ہیں اس لئے ہم بے شمار کمزور پالیسیوں میں الہج گئے ہیں جو ایک حکومت سے دوسری حکومت میں منتقل ہو رہی ہیں اور ہم اسی دلدل میں فسے ہوئے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں جبکہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں لہٰذا آگے بڑھنے کا واحد راستہ دستیاب محدود فنڈز اور قیمتی وسائل ہمارے طلبہ پر مصبت طریقے سے خرص کرنے میں مزمر ہے ضروری ہے کہ ہم تعلیم، سائنس اور عالی ٹیکنالوجی کی سنتوں پر بھرپور سرمایہ کاری کریں اور اپنی قوم کو چوتھے سنتی انقلاب کے لیے تیار کریں کیونکہ صرف اسی طرح ہم اُبھرتے ہوئے پانچویں سنتی انقلاب کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں بھارت کی مثال سامنے ہے وہ خوش قسمت تھا کہ جواہر لال نہرو نے قوم کی ابتدائی ترقی کے ادوار میں اس کی رہنمائی کی اس لیے بھارت نے میاری تعلیم پر اور عالی میار کے انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی ایس کی تعمیر پر سب سے زیادہ زور دیا جو آج دنیا کے بہترین اداروں میں شمار ہوتے ہیں ان امدہ اداروں میں داخلے مرکزی طور پر کیے جاتے ہیں جس کے لیے لاکھوں ذہین طلبہ محدود جگہوں پر داخلے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں بھارت میں اس وقت 23 آئی آئی ٹی ایس ادارے ہیں پرانے چھ آئی آئی ٹی ایس پہلے ہی بھارتی معیشت کو چار سو ارب ڈالر سے زیادہ کا منافع کما کر دے رہے ہیں آلہ میار کے انجینئرنگ گریجویٹس کی وجہ سے بھارت نے کئی اہم سنتی اور آلہ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنا ایک اہم مقام بنا لیا ہے سنت کو فائدہ پہنچانے کی ایک مثال ٹاٹا موٹرز کی ہے ہندوستانی آٹو موبیل بنانے والی یہ آلہ کمپنی جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں تقسیم کے فوراں بات قائم کی گئی تھی اس نے 1954 میں موٹر گاڑیاں بنانے کی سب سے بڑی کمپنی ڈائیملر بینز اے جی کے تعاون سے اپنی پہلی تجارتی گاڑی تیار کی تھی ڈائیملر بینز سے جدید ترین تقنیقی معلومات حاصل کرنے کے بعد بھارت نے غیر ملکی بے ساکھیوں کو پھینکنے اور اپنے قدموں پر چلنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے غیر ملکی تعاون 1969 میں ختم ہو گیا پاکستان کی آٹو موبیل منیفیکچر کے بارکس جو دراصل اسیمبلرز ہیں منیفیکچرز نہیں ہیں یہ کمپنی مکمل بنیادی تیاری کرنے لگی ہے یہی نہیں بلکہ گاڑیوں کے تمام پرزوں اور دیگر حصوں کو مکمل مقامی طور پر تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے اس گروپ نے پچھلے سال اپنے مختلف منصوبوں پشمول انجنرنگ سامان آٹو موبیل کپڑا سازی وغیرہ سے 103 عرب سالانہ کی فروخت کی اطلاع دی پچھلے 30 سالوں سے اس گروپ کی ترقی سے ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں اب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک وہ ممالک جو میاری تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑے پیمانے پر سرمایہ گاری کر رہے ہیں اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حصول اور جدت کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں اور دوسرے وہ ممالک جو کہ کم آمدنی والی معیشتوں میں فسے ہوئے ہیں افسوس کی پاکستان کا تعلق ان دوسرے ممالک سے ہے جو کہ حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہے ٹیکنالوجی میں ترقی یا منتقلی کے لیے ملک کو انتہائی ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو دستیاب ٹیکنالوجیوں کو تیار کرنے اپنانے اور مناسب طریقے سے استعمال کرنے میں ماہر ہوں اس کے لیے ہمیں موجودہ تقنیقی تربیتی مراکس کو جدید طرز پر لانے جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی طرز پر سائنس اور انجنرنگ کی عالی سطح کی اطلاقی جامعات کا قیام اور مکمل انجنرنگ تحقیقاتی جامعات میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ایک ہزار سے زیادہ فنی تربیتی مراکس ہیں جنہیں عالی بین الاقوامی اداروں سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں عالی میار تک پہنچایا جا سکے نئی جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے ہمیں معروف غیر ملکی شراکتداروں سے مل کر موجودہ انجنرنگ جامعات اور تحقیق و ترقی کے ادارے قائم کرنے یا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ بھارت نے اپنے آئی آئی تی ایس کی معاملے میں کیا تھا بھارت کا سائنس و ٹیکنالوجی کا بجٹ تقریباً ایک سو پچاس عرب ہندوستانی روپے ہیں جو تقریباً چار سو عرب پاکستانی روپے کے برابر ہیں جبکہ پاکستان کی وزارتیں سائنس و ٹیکنالوجی کا بجٹ صرف چار عرب روپے ہیں یعنی سو گناہ کم ہے چھ گناہ آبادی کے فرق کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ کم از کم پینسٹھ عرب پاکستانی روپے ہونا چاہیے تھا اسی طرح جامعات کا عوصتاً تحقیقی بجٹ تقریباً ایک اشاریہ پانچ کروڑ روپے یعنی ستر ہزار ڈالر سالانہ ہے جس میں آلات اور کیمیائی اجزاء کی خریداری ان کی مرمت اور تحقیقی ملازمین کی تنخواہیں بھی شامل ہیں جو کہ محض افسوس ناک صورتحال ہے گزشتہ دہائی کے دوران تحقیقی فنڈز اور مطلوبہ بنیادی دھانچے کی کمی نے تحقیق کو روک دیا ہے اور آہستہ آہستہ زیادہ تر جامعات کو ناقص میار کے کالیجوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے سوائے چند ایک جامعات جیسا کہ ناست، کام سیٹس، یو ای تی ایس وغیرہ قابل ذکر ہیں جو کسی نہ کسی طرح اپنا مقام قائم رکھنے میں کامیاب رہی ہیں تحقیق اور ترقی میں نیجی شعبے کی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے نیجی کمپنیوں کو بامائنی تحقیق اور ترقی کی کوششیں کرنے کی ترغیب دینے کے لیے حکومت کو نیجی شعبوں کو بڑی مراد کی پیشکش کرنی چاہیے تحقیق میں سرمایہ کاری کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کلیدی ٹیکنالوجیز میں کارکنوں کی غیر ملکی تربیت کے لیے پڑے پیمانے پر سرکاری گرانٹس کی فراہمی آلات اور تربیت کے لیے گرانٹ کے ذریعے نیجی سنتوں میں لیبارٹریوں کو مضبوط بنانا اور طویل مدتی ٹیکس میں چھوٹ کے ذریعے آلہ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں نئے کاروباری منصوبوں کو فروغ دینا شامل ہیں یہ میں نے اس وقت کیا جب 2003 میں میں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی تھا جب پہلی بار آئی ٹی انڈسٹری کو پندرہ سال کی ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی اگر پاکستان کو غربت اور محرومی کی اس گہری کھائی سے نکلنا ہے جس میں وہ دھنس چکا ہے تو ہمیں اپنی سمت بدلنی ہوگی اور اس مضمون میں بیان کردہ تجاویز پر عمل درامت کرنا ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے